ایموشنل بلیک میل کی دکان سب کی جوان آپ کی ہوس نورین خان جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک ڈی کرنا ہے اڑتی ہوئی فراغ کو کابو میں رکھو واہ واہ تو بول دیں اڑتی ہوئی فراغ کو کابو میں رکھو پینٹی نہیں پہنی تو نہ پہنو کم سے کم بغیچہ تو صاف رکھو ہماری ایک مسکراہت پر وہ ہم سے آئنگین کر بیٹھے وہ پینٹی پہننے ہی والی تھی کہ ہم پھر سے مسکرا بیٹھے شوہر تم اتنا کیوں چلاتی ہو بیوی ہمیشہ غلطی تمہاری ہوتی ہے شوہر کاش تم بکری ہوتی بیوی وہ کیوں شوہر میں تم سے پوچھتا غلطی کس کی ہے تو تم چلا کے بولتی میں 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 جتنی مرضی آن لائن شاپنگ کر لو پر بال کٹوانے تو نائی کے پاس جانا پڑے گا سردار کا پیٹ خراب تھا بیوی بولی اجوائن لے لو سردار یہ سن کر باہر چلا گیا اور رات کو ٹن ہو کر آ گیا سردار نے سمجھا بیوی بولی ہے آجوائن لے لو لڑکی ڈیڈی مجھے کالت چھوڑ آئیں ڈیڈی تم مجھے پاپا کیوں نہیں بولاتی ہر وقت ڈیڈی ڈیڈی بولتی ہو لڑکی وہ کیا ہے نا پاپا پاپا کہنے سے لسٹی خراب ہو جاتی ہے اچھی لڑکیاں شہزادیاں ہوتی ہیں اور شہزادیاں اپنے لیے شہزادے ڈھونڈنے نہیں نکل دی ان کا اپنا وقار ہوتا ہے اور وہ اپنا وقار خراب نہیں کرتی شہزادے خود انہیں لینے آتے ہیں بڑے ایمان کے ساتھ سیب میں انسان کے دل کی طرح دکھتا ہوں انگور میں آنکھوں کی طرح دکھتا ہوں آم میں پیٹ کی طرح دکھتا ہوں کیلہ سالو مجھے اس طرح کا مزاق بلکل پسند نہیں ہے پتھان شیخ سے سب سے اچھی گولی کونسی ہے شیخ ویاغرہ گولی پتھان وہ کیسے شیخ اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بس فرنٹ افیکٹ ہے ٹیچر نے ٹانگوں کے اپری حصے پر مضمون لکھنے کو کہا پپو کنفیوز ہو گیا اور پینٹ کھول کر دیکھنے لگا گولو نے ٹیچر کو شکایت لگا دی میسے پپو نے گائیڈ کھول رکھی ہے سب مطلبی ہے دنیا میں ایک پان والا ہی ہے جو پوچھ کے چونہ لگاتا ہے گولو ابو رات اسی لیٹ آئے امی نے کچھ کہا تو نہیں ابو رپلائی اوہ نہیں نہیں اوہ دانتتے میں اگے ہی کڑوانا سی ایک بیوی کا کہنا ہے اگر شہر اچانک تعریفے کرنے لگ جائے تو فوراں گیزر آن کر دیں یا پھر پانی کی پتیلی چولے پہ چڑھا دیں پاکستان میں ساکھ اس نکمے بیٹے کی طرح ہوتا ہے جو ہر وقت گھر میں پڑا رہتا ہے لیکن امی کو پھر بھی اس سے محبت ہوتی ہے ٹیچر بچوں سے آج کوئی ایسا سوال پچھو کہ میں جواب نہ دے سکوں ایک بچہ بولا ٹیچر آپ کے داڑی کہاں آتی ہے ٹیچر شاکڈ ہو گئی گسے سے چل نکل کلاس سے باہر ٹیچر بندر کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹ سر منکی ٹیچر کتاب سے دیکھ کر بتایا ہے نا سٹوڈنٹ نہیں سر آپ کو دیکھ کر بتایا ہے لڑکی ماں سے ہمارے ریاضی کے ٹیچر بہت خوبصورت ہیں ماں استاد باپ بجا ہوتا ہے بیٹی ماں تم ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتی ہو کبھی میرے بارے میں نہ سوچنا ایک سردار کو کتے پالنے کا بہت شاک تھا سردار نے عالی نسل کا کتہ سپین سے منگوایا جس کی خوبی تھی کہ وہ مالک کو اور اس کی فیملی کو سونگ کر پہچان لیتا تھا ایک دن سردار جی کو افیس سے لیٹ ہو گیا بیوی بار بار کال کر رہی تھی بچوں کو سکول سے لے آؤ سردار جی نے بیوی سے بولا تم کتے کو بھیج دو وہ ہمارے بچے سونگ کر لے آئے گا بیوی نے کتے کو بھیج دیا کتہ آدھے گھنٹے بعد دو بچے جو پڑوسیوں کے تھے لے کر آ گیا بیوی نے سردار کو پھر سے کال کیا اور ساری صورتحال بتائی سردار فوراں گھر پہنچا اور کتے کو اور بچوں کو لے کر سکول پہنچا اور اپنے بچے لے کر گھر آیا گھر جاتے ہی بیوی نے شور مچا دیا کتہ پڑوسیوں کے بچے کیوں لے آیا سردار ڈانٹے ہوئے بولا چپ کر جائے اگر میں نے پوچھ لیا کتہ ہمارے بچے کیوں نہیں لے کر آیا تو بیوی شک بیوی ڈاکٹر سے میرے شور نیند میں بولنے لگے ہیں ڈاکٹر انہیں دن میں بولنے کا موقع دیں کل میرے پاس ایک کیس آیا خاتون کسی کو پسند کرتی ہیں مگر جسے پسند کرتی ہیں اس کی شادی کہیں اور تیہ ہو گئی ہے خاتون نے پھر مجھے جیسے کسی پاکھنڈی فریبی بابے سے رابطہ کیا بابے نے طرد کہا کہا کام ہو جائے گا اتنے پیسے لوں گا خاتون نے پیسے بھیج دی اور بابے نے کام شروع کر دیا بابے نے عمل پورا کرنے کے بعد خاتون کو عمل شدہ خاص طویت بھیجے کہ آدھی رات کو کسی پرانی قبر کو کھوڑ کر مردے کی کھوپڑی کے موں میں دبا دینا بس تیرا کام ہو گیا خاتون کا تو یہ سنتے ہی کام ہو گیا آدھی رات قبر کھوڑنا مردہ کھوپڑی وچے طویت دبانا مطبل نا نومن تیل ہوگا نا را جانا چھے گی نا نومن تیل ہوگا ایک گھر میں تین ڈاکو گل سائے خاتون سے کہنے لگے ہم آپ کے گھر کی تتیب خراب نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے اس لئے ہم یہاں صوفے پر بیٹھے ہیں جو بھی نکدی اور زیبرات ہیں وہ یہیں لے آؤ خاتون نکدی اور زیبرات لے آئیں ڈاکو کا سرگنا کہنے لگا اور وہ ہیرے کی گوٹی کہاں ہے جو تمہارے خوابن نے شادی کی سالگیرہ پر توفے میں دی تھی وہ چپ چاپ گئی اور وہ انگوٹھی لا کر انہیں دے دی وہ گھڑی بھی لیتی یا ہو جو تمہاری بہن نے دبئی سے بھیجی تھی بہن کا دیا ہوا توفہ ان کے حوالے کرتے ہو اس کی آنکھوں میں آنسو دے اب ہم لوگ نیس کیفے کی انسٹینٹ کافی بھییں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے کافی پیتے ہوئے سرگنا برلا اب وہ کل کا بچا ہوا پائنیپل کیک بھی لیتی آؤ سب سمان ہاتھ میں لیے جانے لگے تو خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہا آپ لوگ انتہائی پیشاور باخلاک ڈاکو ہیں آپ کو ہمارے گھر کی اندر کی باتوں کا کیسے علم ہوا ڈاکووں کے سرگنا نے اپنے چہرے پر نکال درست کرتے ہوئے کہا محترمہ ہم آپ کے فیس بک فرینڈ ہیں اور بقائدگی سے آپ کی پوسٹ پڑتے ہیں اور سٹیٹس چیک کرتے رہتے ہیں اکبر نے بیربل سے پوچھا ایک سوال کا جواب دو لڑکیوں کا سمان کالا کیوں ہوتا ہے بیربل سوال سن کر سٹ پٹا گیا لیکن اب جواب دینا تو تھا آخر اکبر راجہ نے سوال کیا تھا بیربل نے ایک دن کی محلت لی اور گھر را کر سوچنے لگا بیوی نے پوچھا بیربل کیا پریشانی ہے بیربل نے بتایا کہ راجہ اکبر نے ایسا سوال پوچھا ہے اس کا جواب میرے دماغ میں نہیں بیوی بہت چلاک تھی اٹھی اور کالے تبوے کے نیچے ہاتھ رگڑا اور ہاتھ کو اچھے سے کالا کیا اور بیربل کے مو پر چانٹا مارا بیربل حقہ بکہ رہ گیا اور چلایا تم نے میرا مو کالا کر دیا بیوی بولی تیرا تو ایک چانٹے سے گال لال ہو گیا ہمارے سمان پر کالے اوزار کی نجانے کتنی چوٹے پڑتی ہیں کالا تو ہونا ہی ہے ایک توتے کے مالک نے اپنے توتے کو ویاغرہ کی گولی کھلا دی توتہ بہت ہی گرم ہو گیا مالک نے توتے کو تھنڈا کرنے کے لئے فریزر میں رکھ دیا آدھے گھنٹے بعد باہر نکالا تو توتے سے پوچھا ہاں بھئی اب تھنڈے ہو گئے توتہ خسے سے بولا تھنڈا تو ہو گیا لیکن جمی ہوئی مرگی کی ٹانگیں اٹھانا بہت ہی مشکل کام تھا جی تو ناظرین پیارے پیارے ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بھرپور پیار دکھئیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور تھنڈے دلو دماغ سے کمنٹ کیا کریں اور جو بھی گائز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جایا کریں تاکہ اس طرح کی جو ہے نہ ویڈیو آپ لوگوں تک نہ فٹاہ سے پہنچ سکے آج کچھ نرجی بھی کم تھی تو بس میں نے نہ دیرے دیرے ہی ویس آور کی ہے آج نہ اتنا من سے نہ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا بس قبول کیجئے گا جیسی بھی ہے آپ ہی ایسے تھنڈے دلو دماغ سے ویڈیو کو سنا کریں کوئی بھی بات اپنے دل دماغ گردے پھپڑے پر مت لیا کریں یہ صرف انٹرٹینمنٹ ویڈیو ہوتی ہیں تو آپ لوگ ایسے دل پہ لے جاتے ہیں آپ سب جو لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں چاہتوں نوازشوں کا بہت بہت شکریہ لیو آل بابائے ہاں جی یہ دیکھ لیں ہنڈی بن گئی ہے کیا مطلب ہے آپ لوگوں کے گھر نہیں بڑتی کیا کھاتے ہو تم لوگ میں نے ابھی بنایا ہے سالم چلو دکھاؤں تم لوگوں کو یہ دیکھو نہیں نظر آرہا بہی کیا مطلب ہے نظر نہیں آرہا لو آجی مار لو چاہتی ارے وہ کیا پانی نہیں ہے پاگل وہ آئل ہے ہنڈی کے اندر ڈالا ہوا ہے آئل کیا مطلب ہے تم لوگ پانی میں پکاتے ہو ہنڈی ارے آئل ہے وہ یہ دیکھو نظر آرہا ہے نا اللہ کو بھی پکی ہوئی ہے لو یہ دیکھو کتنی یمی ہے ہاں صبح کو بھی جہی کھانی ہے اور اب رات کو بھی جہی کھائی ہے شام کو بھی جہی کھائی ہے صبح کو بھی جہی کھانی ہے کیا مطلب ہے تم لوگ نہیں کھاتے کبھی اللہ معاف کریں پتہ نہیں کیا کھاتے ہو تم لوگ چلو دیکھ لیا نا اب گھر کے کام بھی کرتی ہوں میں کرنے پڑتے ہیں نہ کرو تو کھاؤں کہاں سے گھر والے میرا موبائل توڑنے کی دھمگی دیتے ہیں بولتے ہیں کہ کام کیا کرو نہیں تو موبائل توڑ دے گے پھر مجبور ہو کر مجھے کام کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھ لیں پانڈے اور کپڑے نہیں ختم ہوتے کا بیوی جب دیکھو سنکھ میں پڑے ہوتے ہیں موچڑا آریئر دیچ کیجئے مجھے کہہ رہی ہے دھولیں مجھے نہیں تو میں نے نکل کے دیرے سر کے اوپر چڑ جانا ہے بس اب اس کو دھوں گی اور کیا کیا مطلب ہے یار تم لوگ نہیں دھوتے برتن ایسے گندے برتروں میں ہی اٹھا کے کھانا کھا لیتے ہو بڑی عجیب بات ہے ویسے تو کیا مطلب ہے دھویں گے برتن ان کو ادھر پھر سٹینڈ میں سجائیں گے اور پھر سوک جائیں گے تو پھر اس کو ادھر نیچے کیبل میں ڈال دیں گے ایسے ہوتا ہے سب گھروں میں چلو اب میں بائی بائی کر رہی ہوں جانے لگی ہوں میں اب کچن سے چلو بائی بائی چلو ہاں جی صبح کو ہوں گی اب کچن میں یار سوری چھابا میرا سیدھا ہی رہا گیا اس کو پھٹا ایسے کرنا تھا صبح کو اس کے اندر پرونٹھا تل کے وہ کھانا ہے تھوڑی دیر کو میں نے پھر آنا ہے پانڈیشن ڈی تو ہو کے پھر جا کے میں لیڑ جاؤں گی چلو ایسے کرنا ہوتا ہے اس کو ایسے کر کے پھر یہاں اوون کی اوپر چڑھا دینا ہوتا ہے اس کو تاکہ کوئی ڈی 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 چھکلی چھکلی آئے مو نہ مار سکے چلو کیا وہ مطلب ہے تو لوگ ایسے ہی پانڈے سیدھے رکھ دیتے ہو ہائے ہائے کوئی حال نہیں چلو سبسکرائب کر دیا کرو ہاں بڑی محنت لگتی ہے ہاں اور کیا سارا دن محنت کرتی ہوں گھر والوں کے تانے لیدہ سننے پڑتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب یہ بھی بھر کے رکھنا ہے اس کو بھی فریج میں رکھوں گی بھر کے اس میں بھی پانی مک گیا ہے وہ بھی پاؤں گی دیکھ لو پانی نہیں ہے اس کے اندر رات کو پھر پینا پڑتا ہے میں نے تو جتنی مرتبہ بھی اٹھنا ہوتا ہے نا تو صبح کو میں نے پانی رات کو پینا ہوتا ہے صبح تک پھر کھولر ختم کر دیتی ہوں کیا مطلب ہے یار تم لوگ اٹھتا ہی نہیں ہو ایک دفعہ سو جاتے ہو باہ بڑی گالہ چلو خیرہ سونے لگی ہوں اب چلو کیا مطلب ہے سوں بھی نا چلو بائے منڈا حرام دے کام کر دا ہے اور تُو کی پوشنا چاہنے ہو موسیقی 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 موسیقی